موسیقی 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 آج خطبہ مسلمان کے بعد بہت سی آیات کی تلاوت کی ہے اور یہ سب کی سب آیات سورہ کحف کی آیات ہیں جو تسلسل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعہ سورہ کحف میں توقل کا جو مضمون آیا ہے اس پر کچھ روشنی میں نے ڈالنے کی کوشش کی تھی اور اس میں فوکس کیا تھا اس آیات مبارکہ کو جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا تھا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيِّنْ إِنِّي فَائِلٌ ذَالِكَ غَدًا إِلَّا آئیَشَى اللَّهِ ہرگز نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر ایک شرط لگا کر کہ إِلَّا آئیَشَى اللَّهِ اگر اللہ نے چاہا اور میں نے ارس کیا تھا کہ ہمارے مجلسی جملوں میں إِنشَى اللَّهِ مَاشَى اللَّهِ یہ عام ہم نے اپنی وراثت میں پایا ہے اپنے مدرگوں کو إِنشَى اللَّهِ اور مَاشَى اللَّهِ کہتے ہوئے لیکن اب اول تو اس کی حیثیت بہت سانوی رہ گئی صرف ایک فارمیلیٹی کی رہ گئی اور ہماری نوجوان نسل جو ہے اسے بودھ ہو گیا کہ وہ انشاءاللہ کہنے کو اور ماشاءاللہ کہنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ بے عملی کے اوپر وان چڑھایا جا رہا ہے کہ کام شام پشنا کرو اور اللہ تعالیٰ پر بس بھروسہ کرو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے اور نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس کو غلط طور پر انٹرپیٹ کر کے جنرلائز کیا جاتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے اس کے پوچھ سے پوچھا کیسے آئے اس نے کہا اللہ کے رسول اپنی اونٹنی پر آیا ہوں آپ نے کہایا اونٹنی کہا ہے یعنی مجد نبی میں کھڑے ہوئے آپ نے پوچھا یا بیٹھے ہوئے آپ نے پوچھا تو اس نے کہا اللہ توقع چھوڑ دیا ہے تو آپ نے فرمایا اے قلحا ثمہ توقع کہ پہلے اس کو باندھو یعنی اس کا گھٹنا باندھو اور پھر اللہ پر توقع کرو بلا شبہ انسان کو ایفرٹ تو کرنی ہے لیکن اس پر توقع کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان کا انحصار اس لوگ پر نہ ہو جو آپ نے لگایا ہے ان ذرائع پر نہ ہو جو آپ نے اختیار کیے ہیں لیکن توقع جائب اللہ تعالیٰ پر ہو اس کے لئے ایک حدیث سنانا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَزَّحَادَتُ فِي الدُّنِيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا بِعَضَاتِ الْمَالِ زہد دنیا سے بے رغبتی یہ نہیں ہے کہ تم مال کو ضائع کرو یا حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کرو زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی لِلَّهِيَتْ تَقْوَى یہ نہیں ہے کہ تم مال کو ضائع کر دو بلکہ اور نہ ہی یہ ہے کہ تم حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو کہ نہیں نہیں یہ بھی نہیں کھانی یہ بھی استعمال نہیں کرنی ہے جو حلال ہے اس کو استعمال کرو اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر عطا کرو استعمال کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استعمال کرنے کے لئے دیا ہے میری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے استعمال کرنے کے لئے دیا ہے لہذا میں کر رہا ہوں وَلَكِنَّ الزَّحَادَةَ فِي الدُّنْيَا بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بے رغبتی یہ ہے اللہ يَكُونَ مَا فِي يَدَئِكَ اَوْثَكُ مِمَّا فِي يَدَيِلَّا کہ جو کچھ تمہاری اپنی پوزیشن میں ہے اس پر تمہارا اعتماد وسوق بھروسہ ٹرسٹ اس کے مقابلے میں زیادہ نہ ہو جو اللہ کے پاس ہے اب یہ دیکھئے عام جو جس میں نے ارز کیا نا کہ ہمارا نوجوان جو ہے اس کو انشاءاللہ ما شاءاللہ کہنے سے اپراہٹس ہی ہوتی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو چیز ہمارے ہاتھوں میں ہو ہمارا اعتماد اس پر نہ ہو کہ یہ کل میرے کام آئے گی ہے اللہ نے دی ہے پڑھی ہے میرے پاس لیکن میرے کام اس وقت آئے گی جب اللہ تعالیٰ میرے حق میں اس کا فیصلہ کرے گا اسے میرے لئے مفید بنائے گا ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشن نہیں ہوگی تو وہ چیز میرے لئے مفید نہیں ہوگی وہ چیز جو تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے اس پر تمہارا ٹرسٹ نہ ہو اب ہر زبان میں محاورہ ہے نو نقد نتیرہ ادھار کیا مطلب ہے اس کا کہ جو تمہارے پاس ہے اس پر ٹرسٹ کرو اور جو تمہارے پاس نہیں ہے اس پر ٹرسٹ نہ کرو اور میرا خیال ہے کہ ہر زبان میں ایسا کوئی محاورہ ضرور ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں یعنی ایک طرف وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ لاک کرو گھٹنا باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو یعنی لاک پر بھروسہ نہ ہو انٹی کے باندھنے پر بھروسہ نہ ہو بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو کہ جیسے اللہ نے آج تک میری حفاظت کیے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کل بھی میری حفاظت کرے گا آج بھی جو میں زندگی بثر کر رہا ہوں یہ میں اپنے وسائل کی بنیاد پر نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری سیکیورٹی کا میرے رزق کا ایک فیصلہ کیا ہوا ہے لہذا میں اوویل کر رہا ہوں اور کل بھی یہی اللہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا تو مجھے ملے گا اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ نہیں ہوگا تو مجھے ایک لکمہ بھی میسر نہیں آسکتا اور مجھے سر آ بھی جائے تو میں اسے نگل نہیں سکتا کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو کھاتے پیتے ہیں خوشحال ہیں لیکن کوئی ایسی مجبوری آتی ہے کہ کھانے پینے پر پابندی لگ جاتی ہے کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ پانی کا ایک گھونڈ بھی نہیں پی سکتے اور روٹی کا ایک لکمہ بھی نہیں کھا سکتے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشن نہیں ہے تو یہ یقین رکھنا کہ آج تک بھی جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوا ہے یہ سارے جو وسائل میرے لئے ان لائن ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے کیے تو میں نے اویل کیے اور اگر اللہ تعالیٰ کل بھی میرے لئے یہ سارے ان لائن کرے گا یا کوئی اور کرے گا تو مجھے ملے گا ورنہ مجھے نہیں ملے گا تو کہ جو تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے تمہاری پوزیشن میں اس پر تمہارا ٹرسٹ نہ ہو اس کے مقابلے میں زیادہ جو اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ہے یعنی انسان کو امید ہوتی ہے یعنی ہے بڑا مشکل کام بڑی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی کرے گا تو ہم سے یہ باتیں جو ہے وہ چھوٹیں گی ورنہ ذہن قبول ہی نہیں کرے گا تھیوریٹیکلی مانیں گے اور پھر پریکٹیکلی ہم اس پر عمل نہیں کر سکیں گے لیکن یہ ٹرسٹ جو ہے یہ جمانہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑتی ہے کہ اللہ مجھے اپنے اوپر بھروسہ عطا کر مجھے میرے دل میں اپنا ٹرسٹ جو تیرا ٹرسٹ ہے وہ پیدا فرما تب ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے ورنہ ظاہرہ کہ ہم گوشت پوس کے ساتھ بنے ہوئے انسان ہیں اور اس مادی دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہم اس مادی دنیا سے پورے توپر نکل نہیں سکتے لیکن بہرحال جس قدر انسان اس سے نکل جاتا ہے اتنا ہی انسان کی زندگی کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے تو فرمایا کہ ہرگز نہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہرگز نہ کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا مگر اس شرط کے ساتھ اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں جو میں نے آج آپ کو سنائی ہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اعتبار سے ایک بڑی اہم بات کری جا رہی ہے جو اسی کے ساتھ مطالق ہے وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذہین انسان تھے بلکہ ہم میں سے کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو انسانی کے ذہین ترین انسان تھے اب اللہ تعالی نے جیسے ذہن دیا ہے اس کا ذہن تو کام کرتا ہے اور اندیشے بھی پہلے سے پر ایڈکٹ کرتا ہے کہ یہ یہ ہو سکتا ہے اور پرابلم بھی پہلے سے فورکاسٹ کرتا ہے کہ یہ بھی پرابلم آسکتی ہے یہ بھی پرابلم آسکتی ہے یہ بھی پرابلم آسکتی ہے بلکہ وہ جو پنجابی کا محاورہ ہے کہ اقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اور اقل ہو تو سوچیں ہی سوچیں تو وہ سوچیں توائیں گی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین انسان سے تو ہماری سوچیں کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تو عام انسانوں سے بہت آگے سوچ ہونی چاہیے لہذا آپ بجاہ طور پر یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائیٹی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مشن سونپا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا غلبہ مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانہ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا تب جب مکہ کے سردار میرا ساتھ نہیں دیں گے اس لیے کہ ٹرائبل سوسائیٹی میں ٹرائبل چیف سب کچھ ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے تو I'll get through کامیاب ہوں گا اور اگر یہ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں کامیاب نہیں ہوں گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور ہے خیال آنا ایک ہے اس خیال کو کنسیڈر کرنا عمل تو بہت دور کی بات ہے تو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو ذرا کنسیڈر کرنا شروع کیا یہ ایک دفعہ نہیں ہے قرآن مجید میں کئی مقامات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اللہ تعالی نے بنا کیا کہا نئی ایسا نہیں کرنا تم نے یہاں بھی وہی مقام ہے کہ وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدُونَا رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ بَالْعَشِي کہ کنات کرو اپنے انہی ساتھیوں پر جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اللہ تعالی نے ڈالے ہیں بلال ایک حفشی غلام ہے آپ کی جھولی میں ڈالے ہیں یاسر امار سمیہ ٹھیک ہے نا خباب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ جو ٹھیک ہے آپ کو اللہ تعالی نے یعنی بڑے لوگوں سمیہ سے بھی عطا فرمائے حضرت عبقر بڑے لوگوں میں سے ہیں حضرت عثمان جہیں اگرچہ جوان ہے لیکن بنو میہ کے گھرانے کے چشم و جراغ ہیں لیکن عام جو آپ کے پاس ہیں وہ کیا ہیں غرباء و مساکین ہیں اب یہ کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہو لیکن جو زمینی حقائق ہوتے ہیں جب ان پر آپ نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اللہ کی نظر میں ہوں گے یہ بڑے لیکن اس کام کے لئے یہ ذرا مفید نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایسی بات جو باہر ہے خیال میں تو آتی ہے جب بھی آپ نے اس کو کنسلل کیا تو اللہ تعالی نے فوراً منع کیا کہ نہیں اب اس کے لئے کہ بڑی زبردست آیت ہے یہ تو یاد کرنے چاہیے سب لوگوں کو یہ سورہ کحف کی آیت نمبر اٹھائیس ہے وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَعَشِي قناعت کرو اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اَلَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَعَشِي جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام يُرِيدُونَ وَجْهَهُ اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں وَلَا تَعْدُ عَيْنَا كَانْهُمْ اے نبی ان سے اپنی نظروں کو نہ پھیرنا بڑی واضح درسٹرکشن ہے کہ یہ جو غرباء مساکین لیکن اپنے رب کو پکارنے والے غیر اللہ کو پکارنے والے نہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے لَا تَعْدُ عَيْنَا كَانْهُمْ اپنی نظریں ان سے نہ پھیرنا تُو ریدو زینت الحیاتِ دنیا یہاں ویسے تو ایک بیانیاں جملہ ہے کہ تم دنیاوی زینت کو چاہتے ہو لیکن یہاں سوالیاں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایانِ شایان ترجمہ ہوگا کہ اے نبی کیا تم بھی دنیاوی زیب و زینت کے طالب ہوگئے ہو جو دنیا کی ظاہریت ہے تم بھی اس کو پرسو کرنے لگے ہو تُو ریدو زینت الحیاتِ دنیا وَلَا تُتِعْمَنَ اَقْفَلْنَا قَلْبَهُ اَن ذِكْرِنَا مت کہنا ماننا مت ڈکٹیشن لینا اس سے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے یہ ایک مکہ میں کردار تھا جن کا سرغنہ ولید بن مغیرہ تھا اور ولید بن مغیرہ کون ہے اس کا تعارف ذہن میں رکھئے گا یہ خالد ابن ولید کا والد ہے بیٹا جو ہے وہ ایمان لے آیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور یہ وہ بدنصیب ہے کہ جس کا قرآن مجید میں تین مرتبہ غالباً ذکر ہے نام نہیں لیا گیا نام تو صرف ابولاب کا آیا ہے یہ کردار تھا کہ کھاتا پیتا تھا اپنے باپ کا اکل ہوتا بیٹا تھا اور بہت صاحبِ جادات تھا ساری براست ظاہرہ اسی نے لی تھی اور جنہوں نے کردانے انہوں نے کملے بھی سیانے مکہ کا یہ انٹرلیکچل شمار ہوتا تھا کہ بڑا سیانہ آدمی ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ ان سے مشورہ کرنے میں بڑی عزت محسوس کرتا تھا کہ میں نے ولید سے مشورہ کیا ہے چھا عربی زبان کا بڑا ماہر تھا یعنی زبان کو اپریشیٹ کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی تو قرآن مجید کو وہ اپریشیٹ کرتا تھا کہ لٹریچر میں اس کا ثانی کوئی نہیں اور چپکے چپکے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سنتا تھا اور محضود ہوتا تھا لیکن بدبختی کیا تھی کہ دل سے قرآن مجید کو اللہ کا کلام ماننے کے باوجود اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا بھی انکار کیا اور قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کا بھی انکار کیا بلکہ سورہ مدفصل میں جو اس کا ذکر ہے کہ جس نے تیوری چڑھائی اور یوں دیکھا وہ یہی شخص ہے کہ ایک دفعہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے ایک محفل میں بلایا کہ بھئی ادھر آف ذرا بات تہہ کریں ساری سارٹ آؤٹ کریں سارے مسئلے کو تم کہتے ہو کہ مجھ پر وہی آتی ہے فرشتہ آتا ہے مجھ پر ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں ایسا کرو کہ ذرا ہمیں بھی وہ فرشتہ دکھاؤ کہ ہمارے سامنے ایک فرشتہ آسمان سے اترے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے تمہیں وہ کتاب ڈیلیور کر دے ہم مان لیں گے کہ وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور تم اللہ کے رسول ہو تم کہتے ہو مجھ پر وہی آتی ہے یا ایسے کرو تم ہمارے سامنے خالی ہاتھ اوپر جاؤ اور کچھ دیر کے بعد کتاب لے کر واپس آؤ تو ہم مان لیں گے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی کتاب ہے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میرا تو یہ بسی نہیں ہے میں تو صرف تابع ہوں جو میرا رب مجھ پر نازل فرماتا ہے تو انہیں کہا بے ولید اذا تم سینے آدمیوں آؤ نظرہ فیصلہ کرو کہ یہ دعویٰ جو محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کے بارے میں تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں تو اس نے پہلے سے یہ سمجھتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن کیونکہ منکر تھا تو اس نے ایکٹنگ کی وہاں پر یوں کر کہ تیوری چڑھائی اور یوں دیکھا اور غور و فکر کیا اور آخر یہ فیصلہ سادر فرمایا لانتی نے کہ یہ انسان کا کلام ہے تو اس کا وہاں ذکر وہ ہے اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بہانے بہانے سے آتا تھا تو آپ سے ملاقات بھی کرتا تھا اور آپ کو مشورے بھی دیتا تھا اور مشورے کا حاصل کیا ہوتا تھا کہ اصل میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کچھ سیٹلمنٹ ہو جائے لیکن یہ جو آپ کی ریجنیٹی ہے یہ کچھ کرنے نہیں دے رہی آپ اگر تھوڑی سے نرمی اختیار کریں تھوڑا سا جہاں کوئی معاملہ تیہ کرنا ہوتا ہے تو آپ کچھ تو گف کرنے کو تیار ہوں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو مشورہ یہ دیتا تھا کہ آپ ذرا اس قرآن میں امینڈمنٹ کر دیں یا لہجہ تھوڑا سا نرم کر لیں تاکہ معاملہ جا ہے کچھ نہ کچھ ایکسیپٹیبل ہو جائے اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ آج ہم مغرب کی نماز میں بڑی تھاٹ سے تبت یدہ بی لہب وطب کی تلاوت کر سکتے ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جب ابو لہب زندہ موجود تھا مکہ مکرمہ کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوں گے تبت یدہ بی لہب وطب ماغنا عنہ مالہ وما کسب تو کیا قیامت ڈھاتی ہوگی وہاں پر ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہے اب وہ مشورہ دیتا تھا کہ آپ ذرا کچھ نرمی اختیار کریں اب اس پر گبریں اور مت ڈکٹیشن لینا مت کہنا ماننا اس شخص کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے وَتَّبَا حَوَاهُ اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوتَ اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے اس کے بعد سم آیا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ کہو کہ سچی بات تو تیرے رب کی طرف سے ہے قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ سچی بات تو تمہارے رب کی طرف سے ہے یا کہو الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وہ سب جو تمہارے رب کی طرف سے ہے وہی حق ہے یعنی حق بات ہی کہنا اللہ کی طرف سے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کا ٹارگٹ بن جائے گا کوئی مخصوص شخص یا کوئی مخصوص کلاس تو اب وہ جو مشورے دے رہا ہے ذرا نرمی اختیار کرنے کی اس کا حاصل کیا ہوگا آپ پہلا تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو بدلو دوسرا تقاضہ کیا ہے کہ ذرا لہجہ کم کر لو اب اسی کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ آیات کے جن میں قریش کے لیڈروں کو کنڈیم کیا جا رہا ہے یا وہ باتیں جو قریش کے لیے بلکل ان ایکسیپٹیبل ہیں ان کو بار بار کوٹ نہ کرو قرآن مجید میں سے ہے نا اب قرآن مجید میں سے ہی آپ کو رباداری کا سبق بھی ملتا ہے اور قرآن مجید ہی میں آپ کو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سختی کا حکم بھی ملتا ہے یہ دونوں حکم قرآن مجید میں ہے نا اب یہ بیان کرنے والے کی سیلیکشن ہے کہ اگر وہ قرآن مجید کو بیان کرنا اپنا مقصود نہ رکھے بلکہ ایک ٹارگٹ بنائے کہ جی ہاں مجھے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا ہے یعنی صاف مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اب قرآن اکیڈمی کو چلانا یہ میری ذمہ داری ہے اب اس کے لیے ظاہر ہے فنڈز درکار ہیں اب فنڈز کہا سے آتے ہیں کھاتے بھی تھی لوگ سرمایہ دار دیتے ہیں اور شاید ہی کوئی سرمایہ دار ہوگا کہ جو سود میں ملفز نہ ہو لیکن جب میں ٹارگٹ کرنے لگوں گا کہ جی سرمایہ داروں سے فنڈ لینے ہیں اور کام جو ہے ورنہ رک جائے گا تو پھر کیا ہوگا جب میرے سامنے کوئی سرمایہ دار آ کے بیٹھے گا تو میں اس دن ذرا آوائیڈ کروں گا کہ میں سود والی آیت کا حوالہ نہ دوں یہ کیا ہے یہ وہ امینڈمنٹ کہ جو انسان پھر غیر محسوس طریقے پر پتہ بھی نہیں چلتا وہ امینڈمنٹ ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کہ انسان ٹارگٹ پر آتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے ہر صورت میں کرنا ہے حالانکہ سیدھی بات یہ ہے کہ اگر یہ کام میرے وسائل میں نہیں ہے تو میں اس سے پوچھگیش ہی نہیں ہونی تو مجھے کیوں پریشانی آئے اس بات کی اللہ تعالیٰ نے جس کام کی میری پوچھگیش کرنی ہے وہ میرے وسائل کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا صلاحیت دی مجھے کیا وسائل دیئے اور انہی کے اندر میری جواب دہی ہے اگر میں نے اپنی صلاحیت کو بھرپور استعمال کیا اپنا وقت جان مال انویسٹ کی اور جتنے وسائل تھے ان سب کو میں نے اویل کیا تو میں اللہ کے ہاں انشاءاللہ سرخ روح ہوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ روح ہونا میرا مقصد نہیں رہے گا دین ہی کا کوئی کام میری پراریٹی بن جائے گا دین کا کام یعنی قرآن اکیڈمی بنی ہے قرآن مجید کے نشر و اشاعت کے لئے لہذا اس قرآن اکیڈمی بھی فنڈ چاہیے اور فنڈ جو ہیں وہ سرمایہ داروں سے آئیں گے لہذا میں حق بیان کرنے کی بجائے اس حق میں تھوڑی سی جمع تفریق کو تھوڑا سا ادھر سے کھسکانا ادھر سے کھسکانا اس کا میں کروں گا اور یہی جرم ہوگا on my part تو کیا فرمایا کنات کرو اپنے انہی ساتھیوں پر جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں ان سے نظریں نہ پھیرنا اور مت کہنا ماننا اس شخص کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِرَبِّكُمْ اور حق ہی کہنا اپنے رب کی طرف سے فَمَنْ شَافَ الْيُومِنْ وَمَنْ شَافَ الْيَكْفُرْ جس کا جی چاہے مان لے جس کا جی چاہے انکار کر دے دفع ہو جائے اِنَّا عَتَدْنَا لِزْظَالِمِينَ نَارًا بے شک ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کی ہے اَحَاتَ بِهِمْ سُرَادِكُهَا جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی یعنی کھلی آگ نہیں کہیں فرمایا گیا ہے نا سورہ قاریہ کے اندر فِي عَمَدِمْ مُمَدْدَا لمبے لمبے ستونوں کے اندر یہاں فرمایا اس کی کناتیں انہیں گھیریں گی یہ کیا ہے کہ آگ کھلی فضاء میں ہو تو اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے اور اگر وہ کسی بند چیمبر کے اندر یا فرنس کے اندر ہوتی ہے تو پھر اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے وَاللہُ عَالَمْ وَيَسْتَغِيصُوا يُغَاثُوا بِمَا انکل مُحْلِ يَشْوِ الْوُجُو اور پھر جب وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پانی دیا جائے گا ایسے جیسے پیپ اور زخموں کی دھوون يشوی الْوجُو جو ان کے موہوں کو بھون ڈالے گی بیسہ شراب وہ بہت بری بہت برا مشروب ہوگا وَسَاَتْ مُرْتَفَقَ اور وہ بہت بری آرامگاہ ہوگی اس کے بعد ہمیں اِنَّ الَّذِينَ عَامَرُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے لَا نُضِيُوا عَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَامَلَا اور جو بھی اچھے کام کرے گا ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے اُلَائِقَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِمِنْ تَحْتِمُ الْعَنْحَارِ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے لئے باغات ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے اور ان کے جن نیچے نہریں بہتی ہوں گی يُحَلَّ اُنَ فِيهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَحْبٍ اور انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُدْرًا اور انہیں سبز لباس پہنائے جائے گا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ باریک اور گاڑے ریشم کا مُتَقِئِنَ فِيهَا عَلَ الْعَرَائِقِ اور وہ ان میں تقیئے لگائے بیٹھے ہوں گے نیمت ثواب کیا ہی خوب بدلہ ہوگا وَحَسْنَتْ مُرْتَفَقَ اور کیا ہی اچھی آرامگاہ ہوگی یہ بالکل اس کا کمپیریزن ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ریشم بھی حرام کیا ہے مردوں پر اور سونا بھی حرام کیا ہے لیکن وہاں پر یہ دونوں جو ہیں وہ کھل جائیں گے لیکن یہ اگر آپ سین دیکھیں اس کو سمجھنا چاہیں کہ یہ کیا چیز ہے نارملی آج ہم سمجھتے ہیں ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیری خاص گل ہے کہ ہمیں سونا پہننے کو ملے گا مجھ تو سونا پہننے کا شوق ہی نہیں ہے ریشم کا لباس ملے گا مجھ تو ریشم پہننے کا شوق ہی نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں پرانے تصویریں یعنی مغل بادشاہوں کی ہندوستان کے اندر اور یورپین لارڈز کی تصویریں دیکھیں تو ریشم کے کپڑے موٹے ریشم کے اور پھر موٹی اور کنگن جو ہیں اور کس طرح وہ یوں کر کے ان کی تصویر ہوتی ہے کہ وہ گوہ تکیہ پر تیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی شان و شوقت دیکھ کر انسان کے دل میں آتا ہے جی کیا ٹور ہے اب وہ جو دل میں آرہے ایک کیا ٹور ہے وہ اصل میں ایک چھپی خواہش ہے کہ یہ ہمیں بھی پہننے کو ملے ہمیں بھی ایسے بیٹھنے کو ملے تو وہ بھی پروائیڈ کیا جائے گا اس لیے کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوگا اور اس کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی کہ جو پوری نہ ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ وہ بھی وہاں پر پروائیڈ کرے گا اس کے بعد پانچوان رکوش شروع ہوتا ہے سورہ کحف کا اس میں دو اشخاص کا قصہ ہے اب وہ پورا قصہ تو انشاءاللہ لیکن ایمان والا ہے اور دوسرا امیر آدمی ہے اس کا جو آوٹ ورڈ لک ہے اس کی وہ بڑی زبردست ہے بڑا پاپو دلہ دنیا میں اچھا امیر آدمی شمار ہوتا ہے یعنی امیر آدمیوں میں بھی یعنی کچھ جو ہیں وہ برے نام والے برنام برے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اور کچھ نیک نام بڑے ہوتے ہیں میرا خیال ہے میری ملاقات نہیں ہوئی شفاق احمد صاحب سے ورنہ میں ان سے پوچھتا اپنا خیال کی تائید چاہتا میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے جو تلقین شاہ کا کردار انٹروڈیوز کیا تھا اپنی سیریز میں نوجوانوں کو تو مطلب پتہ نہیں لیکن بڑے لوگ جہاں کو یاد ہے کہ جو ٹی وی کے آنے سے پہلے بلکہ ٹی وی کے پیرلل بھی ان کی ایک سیریز چلا کرتی ہے تلقین شاہ اب تلقین شاہ میں دو کردار تھے ایک تو وہ شاہ صاحب تھے اور دوسرا وہ اہدایت اللہ تھا جس کو بے اہدایتہ کہا کرتے تھے وہ تھا وہ واقعہ تر شریف آدمی اور صاحب ایمان تھا اور یہ جو تھے شاہ صاحب ان کی آؤٹ جیسٹر دے تھا وہ بہت خوبصورت تھا ایک اچھی ریپوٹیشن والے امیر آدمی تھے لیکن یہ دو نمریاں کرتے تھے اور انسانوں پر زیادتیاں کرتے تھے اور وہ غریب آدمی انہیں ٹوکتا تھا تو یہ بھی دو افراد کی کہانی ہے ان میں سے ایک امیر آدمی ہے جس کے خجور کے دو باغ ہیں اس کے بیچو بیچ ایروگیشن کا نہری نظام ہے اور اس کے باغوں کے گرد جو ہیں وہ خجور کے درختوں کی باڑ ہے تو وہ باغ میں داخل ہوتے ہوئے اپنے اس غریب دوست سے کہتا ہے کہ نہیں جب پھل آیا تو اس غریب دوست سے کہنے لگا کہ میں تم سے کثیر المال بھی ہوں میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے میری پروپرٹی بھی تم سے زیادہ ہے اور میری نفری بھی تم سے زیادہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نرینہ اولاد بھی عطا کی ہے میں بیٹوں والا بھی ہوں اور صاحب جائداد بھی ہوں اور تو انا اکثر من کا مالا وعز نفرا ودخل جنتا ہوا وظالم لنفسی اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھارا تھا تکبر کا تو مزید کہیں لگا کہ ما ظنو انتبیدہازی ابدا ودخل جنتا ہوا وظالم لنفسی قالا ما ظنو انتبیدہازی ابدا کہ میرا نہیں خیال میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ سب کچھ تباہ ہوگا مطلب کیا ہے کہ یہ پرمننٹ ہے یہ اتنا پیرا فن نے لیا جو ہے میرا اور اس میں میں نے حفاظت کے انتظامات کیے ہوئے ہیں یہ کبھی اختباہ ہوگا اور پھر مزید آگے کہتا ہے وما ظنو ساتا قائمتا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی یا تم مولوی لوگ کہتے رہتے ہو ٹھیک ہے میں نفی نہیں کرتا اس کی لیکن دل نہیں مانتا میرا وما ظنو ساتا قائمتا وَلَاِرُدِدْتُ الٰرَبِّ اور بِالْفَرْزِ وَالْمَحَالِ میں اپنے رب کے حضور لوٹ آیا بھی گیا لَأَجِدَنَّ خَيْرَمْ مِنْهَا مُنْقَلَبَا تو میں اس سے بہتر جگہ پر لوٹ آیا جاؤں گا آفٹر آل مجھ میں گٹس ہے نا کوئی تو اللہ تعالی نے مجھے یہاں نواز آئے اور تم یہاں بھی جوتیاں چٹخارتے پھر رہے ہو وہاں بھی جوتیاں چٹخار ہوگے جیسے وہاں یہاں تم پیچھے ہو دور میں دنیا کی دور میں ویسے آخرت میں بھی تم اس آخرت کی دور میں پیچھے ہوگے اللہ نے مجھے یہاں بھی نواز آئے وہاں بھی نواز آئے اب نوٹ کیجئے یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے تم سے زیادہ دیا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا دوست جو ہے پھر اس کو ٹوکتا ہے اور اسے کہتا ہے وہ دوست تم نے یہ کیا ظلم کر دیا قَالَ لَهُ سَائِبُهُ وَوْ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَوْكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّا كَرَا کیا تم نے انکار کر دیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا یعنی نسل انسانی کو مٹی سے پیدا کیا اور تجھے ایک گندے پانی کی بودھ سے پیدا کیا اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَوْكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّا كَرَجُلَا اور پھر تمہیں پورا ایک سعیس عالم مرد بنا دیا انسان بنا دیا کیوں ایسا نہ ہوا لَاكِنَّهُوَ اللَّهُ رَبِّي تُو مان یا نہ مان میرا رب تو وہی ہے وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدَى اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اچھا اب نوٹ کی دیئے گا جو امیر آدمی کے گفتگو تھی اس میں کونسا شرک اس نے کیا تھا لیکن کوئی چیز ہے جس کو اس کا غریب دوست جو ہے ہدایت اللہ جو ہے تم نے اپنے رب کے شرک کیا اَقَفَرْتَ بِاللَّذِي بلکہ انکار کیا اَقَفَرْتَ بِاللَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَتٍ ثُمَّ صَوَّاكَ رَجُلَا لَاكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدَى اور یہ وہ آیت ہے جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے وَلَا أُلَا اِزَّخَلْتَ جَنَّةَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهُ اور کیوں ایسا نہ ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو کہتا کہ جو اللہ چاہے سو وحی ہو تم نے یہ کیوں نہیں کہا یہ جو تم نے کہا ہے کہ یہ باغ کبھی تباہ نہیں ہوگا تم کہتے ماشاءاللہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے چاہے سے ملا ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے لا قوت الا باللہ کوئی طاقت نہیں ہے مگر وہ جو اللہ دے اللہ عطا کرے اِن تَرَنِيَا نَا قَلَّ مِنْكَ مَالَ مَوَلَدَ اگر تم نے واقعی مجھے پایا تھا کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں فَاسَا رَبِّيَا اَيُوتِيَنِ خَيْرَمْ مِنْ جَنَّةِكَ تو کیا جب میرا رب مجھے عطا کر دے تیرے باغ سے بہتر وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا اُسْبَانَ مِنَ السَّمَا اور تیرے باغ پر اللہ تعالیٰ ایک جھونکہ بھیج دے آسمان سے آفت کا فَتُسْبِحَ سَعِيدًا زَلَقَ اور وہ ہو جائے چَتِيَ الْمَيْدَانِ اَوْيُسْبِحَ مَا هُوَا خَوْرًا یا اللہ تعالیٰ پانی کو نیچے کھینچ لے ہم فیصلہ باد کے لوگ تو پانی کے اوپر نیچے کو خوب جانتے ہیں کہ اس نہر کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی بیس پچیس سال پہلے فیصلہ باد جو ہے وہ تقریباً دلدل بن گیا تھا پھر جے ٹیوبل جو ہے وہ سارے جو لگائے گئے تھے نہر کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے بھی پانی گہرا ہو گیا تو پھر پہلے ہمارے ہینڈ پم فیل ہوئے ڈونکی پم فیل ہوئے پھر ہم نے بارہ بارہ فٹ گڑے کھوڑ کر وہاں سے پانی جو ہے وہ موٹر لگا کر لیا اس کے بعد پھر ٹربائن آئے پھر اب ہکا پمپ جو ہے وہ آئے اور ہر کچھ سالوں کے بعد پھر پانی اور گہرا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیلئے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہارے باگ پر کوئی آفت بھیج دے یا وہ پانی ہی کو گہرا کر دے اور تم اس کو پانا سکو فلن تستطی علہو طلبہ تم اس کو حاصل نہ کر سکو تو یہ سورت کحف ہی میں یعنی وہ جو بات کہی تھی کہ کبھی نہ کہنا کہ یہ کام کل کروں گا وہ مضمون جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے سورت کحف کے اندر یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ میں نے تمہاری جھولی میں جو ساتھی ڈالے ہیں ان پر کنات کرو اور پھر دیکھنا میں تمہیں اس میں کامیابی کیسے دیتا ہوں ادھر ادھر مت دیکھو سرداروں کی طرف امید کی نظریں نہ رکھو میں کروں گا تمہاری مدد اور میں ہی تمہارے مسئلے کو حل کروں گا جو میں نے کام دیا ہے میں اس کے ساتھ تمہیں لے کر چلوں گا آخر دعوانہ اندھر الحمدللہ رب اللہ موسیقا 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 موسیقا